بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین جیمز روبنسن نے اپنی کتاب وائی نیشنز فال یعنی قومیں کیوں نہ کام ہوتی ہیں میں ان اہم وجوہات کی وضاحت کی ہے جن کی وجہ سے زیادہ تر حکومتیں مناسب وسائل ہونے کے باوجود بھی اپنی قوموں کو ترقی کے مساوی مواقع میسر نہیں کر پاتی جو کچھ اس نے لکھا ہے اکاسی کرتا ہے اس طرز عمل کی جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہی سوچ تھی جو سیاسی جماعتیں عوام کو اپنی طرف راغب کرنے اور اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرتی ہیں پاکستان کے حالی انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے قوم کو یہ سمجھایا اور اس بات کا یقین دلوایا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے اور حکومت تشکیل کر لی تو سب سے پہلے احتساب پر توجہ دیں گے اکروس دی بورڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایسے مواقع پیدا کریں گے جس سے بجلی گیس ٹیکس کے نظام میں بہتری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تمام انڈسٹریز اور کاروبار کو ایک لیول پلینگ فیلڈ میں فراہم کی جائے گی تاکہ تمام کاروبار گروہ کریں اور پاکستان ترقی کر سکے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دوسرے ممالک سے کرز نہیں لے گا اور اس کی بجائے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر کیے جائیں گے جس پر لوگوں نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس عوام اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے ٹھوس منصوبے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ان پر بھرپور اعتماد کیا لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں تو لے آئے لیکن ایک بار جب وہ برسر اقتدار آ گئے تو وہ تمام خواب خراب معاشی حالات، ادائیگی کے ایشو، ایمبالنس آف پیمنٹ داستان میں بدل گئے اور سونے پہ سواگا اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا تھا کہ وہ سخت معاشی فیصلے کرنے پر مجبور ہیں اور ملک اور اس کی عوام کو موجودہ گندگی سے نکالنے کے لیے مزید قربانیاں دینی پڑیں گی اس کے بعد مہنگائی اسمان کو چھو رہی ہے نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ترین صورتحال میں ہے لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا ایک بڑا سوالیاں نشان بن گیا ہے مہرے معاشیات کے مطابق دوہزار انیس اور بیس میں پچیس لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہوں گے اور ان کو نئی نوکریوں کے مواقع فراہم نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کے پاس نوکری کے مواقع ملیسر نہیں ہیں ملکی معاشی صورتحال میں بے روزگاری کی اصل وجوہات کیا ہیں اور نئے مواقع حاصل کرنے کے لیے کون سے اقتامات ضروری ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج مجھے اسلام آباد سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فروغ سلیم نے مہرے معاشیات ہیں کراچی میں مجھے جوائن کیا ہے سوریہ حسن نے آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں انسائٹ کنسلٹنسی کی اور سکائپ پر میرے ساتھ ہیں سلمان صوربت آپ چیئرمن ہیں گرین پابلک انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹیڈ سے ناظرین ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر دو بریک ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فروغ سلیم سوریہ حسن اور سلمان سرور بٹ آپ سب کے آنے کا جی بہت شکریہ ڈاکٹر فروغ سلیم آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں سر آپ سے تو مجھے شکوا ہو گیا ہے کل اللہ اللہ کر کے پٹرول کی پرائیسز نیچے آئی ہیں چھیر پہ پٹرول کی پرائیسز نیچے آئی ہیں لوگ اتنے خوش ہیں آپ نے صبح کہہ دیا ہے کہ جی اس ساری جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر حکومت آٹھ سو ارب رپیہ کماری ہے اور تین سو ارب کی لیوی اس کے اندر ٹیکس ہے پندرہ رپے پر لیٹر ٹیکس لے رہی ہے اوورال دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پچاس رپے پر لیٹر بکرا اور پاکستان میں ایک سو گیارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ سر خوشی بھی آپ نے جو ہے نا ہماری ختم کر دی ویسے یہ خبر سنا کے ہمیں دیکھئے خوشی حقائق کے اوپر اس کی بنیاد ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ تقریباً سو میلین بیرل کی پروڈکشن ہے روزانہ کی جس میں سے دس سے یارہ میلین جو ہے وہ چین چلا جاتا ہے اور کرونا وائرس کے نتیجے میں چین کی جو ڈمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہی دھائی سے تین میلین بیرل روزانہ کی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایک گلٹ آ گیا ہے ایک اوور سپلائی ہو گئی ہے تیل کی عالمی منڈیوں میں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جنوری میں کوئی اکتر ڈالر کا ایک بیرل بکرا تھا اور وہ گرتا 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 کہیں پچاس باون ڈالر پہ پہنچ گیا اور کہاں رکے گا یہ ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں تقریباً ستائیس فیصد قیمتیں گری ہیں خام تیل کی جب قیمتیں چڑھتی ہیں عالمی منڈیوں میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ فوراً منتقل ہو جاتا ہے پاکستانی کنزیومرز کے اوپر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ستائیس فیصد جو قیمتیں دنیا بھر میں گری لیکن پاکستانی حکومت نے ہمارے لیے صرف پانچ پرسن قیمتیں گرائی ہیں ایک سو سولہ روپے کا پیٹرول بکرا تھا وہ پھر ایک سو گیارہ پہ لے آئے ہیں ایک سو گیارہ روپے اور ساٹھ پیسے آپ نے جو پچانس روپے کا ذکر کیا وہ حساب کچھ ایسے ہے کہ اگر پچانس روپے کا یا باون ڈالر کا پچانس ڈالر کا یا باون ڈالر کا ایک بیرل بکرا ہے تو ہنڈرن ففٹی نائن لیٹرز ہیں ایک بیرل کے اندر تو آٹھ ہزار روپے کا ایک بیرل ہے جس کا مطلب ہی ہے کہ تقریباً پچانس روپے کا ایک لیٹر پیٹرول جو ہے یا ایک لیٹر خام تیل جو ہے وہ آویلیبل ہے دنیا میں تو اب اس کے اوپر آپ ریفائننگ کاؤس جمع کر لیں اس کے اوپر آپ ڈیلرز مارجن جمع کر لیں اتنا سارا مارجن پھر بھی بچ جاتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے ہم کہہ رہا ہمیں ہم کو حکومت یہ یقین دل آ رہی تھی کہ کوئی منی بجٹ نہیں آنے والا تو یہ چوراسی عرب روپے کا ایک دن میں چوراسی عرب روپے کے اضافی ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں پاکستانیوں کے اوپر تو دس اماؤنس ٹو اٹو 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 اپ مینی بجٹ ریلی اس کو مینی بجٹ کا نام نہیں دیا جا رہا یہ نہیں کہا جا رہا کہ ٹیکسز مزید ٹیکسز بڑھ گئے ہیں میں منصور صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ سنیری موقع تھا یہ خدا کا ایک تحفہ آ رہا تھا کہ پاکستانی جس تقلیف میں رہے ہیں آپ نے بھی ان کی مشکلات کا ذکر کیا پچھلے بارہ مہینوں میں تو یہ ایک آئیڈیل سنیری اپرچونٹی تھی گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ اگر پاس آن کر دیا جاتا پاکستانی کنزیومر کی اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تیر سے کئی سارے شکار ہو جاتے ہیں اگر بی پچیسو پہ لیٹر پیٹرول کم کر دیا جائے ڈیزل کم کر دیا جائے ٹیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے سلمان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے سنا میں بڑا سر خوش تھا صبح کا کہ پیٹرول سستہ ہو گیا یہاں پر اور میں آج صبح ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کہ یار اب تم لوگ کل رات کو پیٹرول بھروانا آج بھرانا لیکن وہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات سن کے تھوڑا فرق ہو گیا سر تھوڑی بینکس کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ موڈیز نے کہا ہے کہ بارہ سے اٹھارہ مہینے بینک جو ہے پاکستان کے بڑے سٹیبل رہیں گے اس کے اندر although انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ 40% جو ہے وہ گورمنٹ ٹریری بلز کے اندر from the commercial banks لے رہے ہیں اب state bank گورمنٹ directly state bank سے نہیں لے رہی اب commercial bank سے لے رہی ہے کیونکہ IMF نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا سر کوئی ڈسکنیکٹ ہے there is a disconnect کیونکہ retail business اگر ہم بات کریں so that's not growing at the moment time banks صرف current accounts اور bank assurance these are the two things جن کے اوپر focus کر رہے ہیں so retail business کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے your take on that جی بالکل منشور thank you very much for having me on on this program میں نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں نے actually پچھلے کئی سالوں میں میں ویسے بھی retail banking سے میرا تعلق ہے اور پچھلے 7-8 سالوں سے میں consult کر رہا ہوں retail banks کے ساتھ فرق فرق بینکوں کے ساتھ اور اس میں ہم نے جا کے actually we've worked with branches and branch managers and جہاں پہ یہ retail کا کام actually ہوتا ہے and we've seen all the numbers and جس طرح سے وہ number نظر آتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں actually retail کا کام ہماری banking industry نے ابھی کرنا ہے اور retail کے کام میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایک پکچر دوں کوئی 32 سے 36 پروڈکٹ ہیں جو کہ retail پروڈکٹ ہیں جو کہ banks اپنے branches کے تھوڑ بیچ سکتے ہیں مگر اگر آپ پروڈکٹ کی پینیٹریشن دیکھیں in the in the industry تو وہ بہت کم ہے current account پہ زیادہ تر زور رہتا ہے یہ آج کل insurance پہ اب mobile banking is the new thing obviously this is very critical for the banking industry but بہت سارے اور products ہیں جو کہ retail کے زمرے میں آجاتے ہیں جس میں mortgage ہے auto loans ہیں personal loans ہیں credit cards ہیں اور پھر آپ small lending پہ چلے جائیں small business lending پہ چلے جائیں اگر آپ دیکھیں products کی تو بہت لو ہے مگر جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بینکوں نے کام کیا ہے اور ایک دو بینکس ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کے customers بھی خوش ہیں بکوز ان کو وہ products دیے جا رہے ہیں اور وہ بینکس بھی بہت اچھا پیسہ کم رہے ہیں so it's a win win situation اور money in circulation بھی آتا ہے because if you're providing those services to customers so opportunity بہت زیادہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو ادھر فلیور دے دوں there are about 40 million plus banking accounts in the industry اکثر جو banking industry ہے تقریبا 4 سے 5 million customers ہیں پوری industry deposit support کرتے ہیں اور ان میں سے actually جو کام ہو رہا ہے وہ صرف 1 million پہ ہو رہا ہے true they are the top tier جی the top tier تو banking industry کو اب اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے صرف deposit لے کے اور treasury bills میں ڈالنا اور باقی products کو نہ circulation میں لے آنے سے economy سفر کرتی سر پوائنٹ آگیا سوریہ جی تھوڑا سا چیز کو آگے لے کر چلتی ہے ایک پاکستان تیرے کی انصاف کی جب حکومت آئی ایک دم آیا کہ جی abrupt ہم لوگ reforms لے کر آئیں گے اور ہر طرف یہ پھلا دیا گیا کہ جی ری ری لے کر آئیں گے بلکل ٹھیک ہے ایک بہت سٹرانگ ریگولیٹری انوائرمنٹ کر دی گئی اوکے فیر اناف اس کے بعد پرائیس ہائک ہم نے دیکھی ہوئی میٹ بھی گیاس بجلی جدر کی بھی بات کرے اور اس ساری سچویشن میں ہزاروں کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے کیا کہیں گے دیکھیں taking on from your introduction منصور ایک اسلام علیکم to all the participants taking on from آپ کی introduction لوگ actually جب پی ٹی آئے اپنا mandate لے کے آئی تو جب ان کا منشور آیا تو وہ بہت زیادہ بزنس فرنڈلی تھا لوگ expect کر رہے تھے کہ businesses بھی expect کرنے لگے expectations بڑھ گئیں عوام کی expectations ان سے بہت زیادہ بڑھ گئیں لیکن اصولی طور پہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو factor in کریں بجھلی کو گیس کو پرائیس ہائکس کو ان فلیشن کو ان ٹرس ٹرائٹس کو تو یہ بہت زیادہ positive environment نہیں بنتا ہے ظاہر ہے businesses boost نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی environment میں اور وہ ہوا جب businesses effect ہوتے ہیں تو جو لوگ جو لاکھوں لوگ ان businesses سے attached ہیں جو لاکھوں لوگ اس businesses میں کام کر رہے ہیں ان سے منصلق ہیں وہ سب کے سب effect ہوتے ہیں کوئی لوگوں نے میرا خیال میں bumpy ride to expect کی تھی لیکن ایک roller coaster ride with the government کسی نے expect نہیں کی تھی اب حکومت نے اپنا موقف تھوڑا بدلہ ہے وہ معاشی بہران کی طرف زیادہ focus کر رہے ہیں لیکن at the same time یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ stable economy جب ہوتی ہے which will impact employment and اس کو دیکھتے وے اپنی میرا خال میں margins کو دیکھتے وے لوگوں کے پاس اور کوئی option پھر نہیں رہتا وہ difficult decisions لیتے ہیں جس میں employment ختم بھی ہوتی ہے unemployment کے rates بڑھتے ہیں ٹھیک ہوگیا آپ کا point آگیا ڈاکس اب میں تھوڑا سا آگی چلتا ہوں ابھی stable economy کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ایکسپورٹ ایک بہت بڑا question mark ہے 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر تھی اس کے بعد نوز ڈائیو آگئی سر کوئی ایسا mechanism کوئی ایسی advise میرے خیال میں کوئی بھی شاید اس وقت حکومت کے کانوں میں نہیں جاری کہ کوئی طریقہ نکالا جائے کیونکہ unless or until exports بہتر نہیں ہوگی پاکستان کی اگر ہم economy کی بات کریں تو وہ stable نہیں ہوگی سر your view on dard جی آپ نے 2013 کا سال اٹھا لیا ہے وہ پیک کیا تھا پاکستانی ایکسپورٹ سے کوئی 25 بلین ڈالر پہ چلی گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ ایک ہم نے گراؤ دیکھا مسلسل اور وہ گرتے گرتے 20 21 بلین پہ 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 سے گرتے گرتے 21 22 پہ چلے گئے تھے اور بنگلہ دیش 24 سے اٹھا اور وہ 36 37 پہ چلا گیا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فوکس غلط رہا ہمارا فوکس رہا کہ ہم کسی طریقے سے امپورٹ کو کم کر ڈالیں فوکس ہونا چاہیے تھا کہ ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھانا ہے اب ہمارا سارا فوکس لگ گیا کہ ہم ٹیکس زیادہ سے زیادہ کس طرح اکٹھا کر لیں فوکس ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کس طرح نیچے لائے گا ہے فوکس ہم نے سارا کا سارا کر دیا ٹیکس مشینری کی اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا ایکانومی کا جو پیہ ہے اس کو کتنی تیزی سے چلانا ہے جب وہ تیزی سے چلے گا تو آپ کے ٹیکس خود ہی اکٹھے ہو جائیں گے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ فوکس حکومت کا بہت سارے ایریاز میں جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں رہا اب بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی امپورٹس کسی طرح سے کم کرتے چلے جائیں بہت ساری پاکستان کی بہت بڑا چنک جو امپورٹس کا ہے وہ تو ہم افورڈ کری نہیں سکتے ان کو کم کرنا ہم کوئی پندرہ سونہ بلین کا تیل لے لیتے ہیں پھر کوئلہ آرہا ہے پھر دو ڈھائی بلین کی ایلن ایکسپورٹس کے لیے اگر آپ ایکسپورٹس سے بات کرتے ہیں ہم بیجلی دے رہے ہیں تقریبا اب تو پھر واپس ساڑھے ساتھ راہ میں کر لیے گئے اور ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ایمپورٹس کو کسی طرح نیشے لے آئیں تو یہ فوکس جو لگ رہا ہے یہ مجھے درست نہیں لگ رہا ٹھیک ہو گیا سربان سے مجھے ایک چیز بتائیں دکٹر فروغ سلیم جس طرح نظر آتی ہے جب نظر آتی ہے سو دو یو تنگ کہ جہاں پر ایسی situation ہے کوئی window of opportunity بھی ہے جس کو explore کیا جا سکتا ہے جی دیکھیں جی میں look at the market in a different way بلکل آپ نے کہا opportunity and that's what I look at opportunities مجھے ہماری economy وہ small businesses پہ بھی چلتی ہے بہت بڑھا جو اس کا part وہ small businesses کا ہے individuals کا ہے اور again I'll come back to the banking industry کے وہ کیا role play کر رہے ہیں to involve you know individuals and small businesses in the growth of the economy یہ pillar ہے جس پہ ہم نے focus کرنا ہے ہماری بہت بڑی population ہے اور you know ایک sizable middle class ہے albeit you know کیا ہم small business loans اتنے دے رہے ہیں جتنے ہمیں دینے چاہیے ہیں کیا ہم ان کو encourage کر رہے ہیں کہ وہ آ کے business کر رہے ہیں اور banking industry is there to support them in growing their businesses have we actually developed those expertise over a period of time ہماری penetration بہت low ہے وہ کریں گے تو ایک اور پیہ جو industry اپنا economy کھڑا ہونے شروع ہو جائے گا آپ اور products لے لیں wealth لے لیں کیا ہم نے wealth products کے through لوگوں کو encourage کیا ہے کہ capital stock exchange میں آئے اور number of tickets وہاں پہ بڑھیں جب بڑھیں گی تو capital بھی آنا شروع ہوگا اور آپ capitalization of stock exchange بڑھنی شروع ہوگی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے لوگ stock exchange میں اترہ نہیں invest کرتے اور جو کے banking industry کروا سکتی ہے similarly اگر آپ mortgage loans لے لیں autos میں ہم نے کام کیا ہے but mortgages میں لے لیں اگر mortgage loans کو deeply اس پیہ چلنا شروع ہو جائے گا یہ ایک ساری opportunities ہیں جو کہ ہمیں دیکھ نہیں چاہیے but in opportunities کو دیکھ نا بہت ضروری ہے اور اس کو policy making میں پھر state bank کو اپنی policy making میں لے کے آنا چاہیے and implement کروانا چاہیے through the banking industry سوریہ جی مجھے چیز بتائیں اب ہم نے دیکھا کہ ہماری industries ہیں ان کے اندر بہت ساری downfall ہوئی ہے ایک بہت huge number ہے جس میں ہوا ہے number one number two اب ایک position جو تین چار لوگ کی positions تھی اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی overload کیا گیا کہ ایک شخص یہ تین چار positions کو manage کرے سو is this sustainable is this going to work اس سے کیا results اچھے آ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا analysis ہے جی نہیں منصور i don't feel کہ جو present economic conditions ہیں وہ کسی بھی طرح favor کر رہے ہیں بزنس کو جس کی وجہ سے جو points آپ highlight کر رہے ہیں وہ بالکل آج کل ہو رہا ہے اور اگر یہ چلتا رہا تو شاید اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے بزنس کا دیکھیں جس طرح آپ ایک environment create کر رہے ہیں for businesses to operate in that's a very tough and very challenging economic environment اگر unemployment بڑھ رہے گی بزنس میں تو ظاہر ہے وہ بڑھے گی کیونکہ جب سرمایہ ہی نہیں ہے تو لوگ withstand نہیں کر سکتے businesses withstand نہیں کر سکتے employee costs کو جو جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی businesses سے منسلک ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہی چونکہ حکومت کا focus شاید ملک آشی بہران ہے اس کی وجہ سے the businesses are trapped their margins are shrinking and they have no other options but to either ان کے پاس دو یا تین solutions اس کے ہوتے ہیں یا تو employees کے لیے ایک زمانے میں bonus payouts ہوتے تھے جس سے employees کو بھی relief ملتا تھا اگر آپ اس سال دیکھیں تو انڈسٹری میں bonus payouts نہ صرف یہ کہ افیکٹ ہوئے ہیں کہیں روک unemployment اس لحاظ سے بڑی ہے کہ industries have let go a few people and yes یہ sustainable اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پہ دو دو تین jobs اگر آپ double hat رہے ہیں اور آپ expect رہے ہیں کہ انڈیویج deliver کرے گا that is highly impossible یہ sustainable ہی نہیں ہے بے کو ٹھیک ہو گیا ساتھ میں آپ unemployment بھی بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ ضرور منصور mention کرنا چاہوں گی کہ میں ایکچھلی یہ پوائنٹ mention کرنا چاہ رہی ہوں کہ 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 یہ serious لینے کی ضرورت ہے کیونکہ in few industries جو بہت established industries ہیں وہاں پہ bonus payouts effect دیکھتے ہیں جو less established ہیں وہاں پہ retrenchment start ہو گئی ہیں and that is not a very healthy or a very positive sign for industries industries خود بھی suffer کریں گی in the long run کیونکہ جب سرمایہ آئے گا تو پھر یہ واپس مارکٹ میں جائیں گے لوگ کو یا ریسورس کو لے کے جارہی ہیں this is not fulfilling the requirement right اس کے بعد جو comparative rates اگر ہم بات کریں industries کی growth کے لیے وہ بھی نہیں ہے اگر bank سے loan لینا ہے اور اس وقت سوہ تیرہ پرسنٹ کے اوپر انٹرس ریٹ چل رہا ہے on top of it اگر banks are charging 5 or 6 پرسنٹ so practically it is not doable for any business to take loan and then do business اور کیونکہ جب اس کی بعد میں جو بزنس کی output ہے وہ بھی شاید اتنی نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے منصور دو باتیں ہیں ایک تو سلمان صاحب نے کہا کہ small businesses جو ہیں وہ پلر ہوتے ہیں اور banking industry کیا کرے بینکنگ کے اندر جذبات اور اخلاقیات کی بنیاد پہ کام نہیں ہوتے جب حکومت پاکستان خود سے سوہ تیرہ پرسن آپ کو اپنے تین مہینے کے ٹی بل پہ دے رہی ہے تو کوئی بینک بھی small businesses میں کیوں جائے گا آپ کو حکومت پاکستان سوہ تیرہ پرسن تین مہینے کا گیرنٹی ریٹرن دے رہا ہے ٹرپل اے کا بورور ہے آپ کیوں رسک لیں گے اور کئی اور جائیں جب تک یہ انٹریس ریٹ جو ہے یہ نیچے نہیں آئے گا بینک والے جو ہیں وہ ریٹیل بزنس میں نہیں جائیں گے ان کے لیے منافع بکشی نہیں ہے دوسری چیز دیکھئے کہ آپ پوری معیشت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک عوام جو 21 کروڑ پاکستانی رہ رہے ہیں اور دوسرے ہیں ہمارے کورپیٹ سیٹیڈنز جو کمپنیز ہیں ان دونوں کے ساتھ پچھلے بارہ مہینوں میں کیا ہوا ہے عوام جو ہے پاکستانی وہ ان کی جیب خالی ہے وہ کچھ خرید نہیں پاتے ہیں جب وہ خریدتے نہیں ہیں تو دکان والوں کے انونٹریز بڑھ جاتی ہیں دکان والوں کی انٹروی انونٹریز بڑھ جاتی ہیں وہ فیکٹریز کے پاس اپنے آرڈر پلیس کرنا بند کر دیتے ہیں جب فیکٹریز کے پاس آرڈر آنا بند پہ کوئی بزنس جو بورو کرے گا سولہ سترہ اٹھارہ فیصد پہ تو دو ایشوز ہم کو سولف کرنے ہیں پہلا یہ کہ جو پاکستانی کی جیب خالی ہو گئی ہے اس کو واپس کس طرح بھرنا ہے اس کی قوت خرید جو ہے اس کی جو انکم ہے جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو کس طرح بڑھانا ہے جب تک وہ نہیں بڑھے گی وہ بزار میں چیزیں نہیں خریدنے جائے گا جب تک وہ بزار میں چیزیں نہیں خریدنے جائے گا فیکٹریز نہیں چلیں گی دوسری دو دھاری تلوار جو چلا دی ہم نے فیکٹریز کے اوپر ان کی انپوٹ ریلی وانت اس پہ ریسپاون بھی کریں اور سکر بڑا امپورٹن چیز ہے جب سوہ تیرہ پرسنٹ اس وقت انٹریس ریٹ ہے سو بانک اگر ہم بات کرتے ہیں فر انسٹنس کنزیومر کی یا ریٹیل کی سمی سمال بزنس ایری ایمیت سو لوگوں کے پاس اپرچیونٹی نہیں ہے باہر مارکٹ میں لوگ کے پاس شاید اس طرح کی opportunities at this moment time نہیں ہے اور ڈکٹر ایسا والی بات بلکل ٹھیک ہے ایٹ دین آف دی بینکس بھی آپ دیکھیں نا ایون موڈی سنگ کہ 40% جو بینکس کا پیسہ ہے وہ گورمنٹ لے رہی ہے سو بلکل ایک سب سے پہلے تو میں agree کرتا ہوں I think the economy has to stabilize for everyone to start you know ہر کوئی جو ہے وہ اس ایک 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 گروت میں پارٹیسپیٹ کرے اگر آپ دیکھیں کہ آج ریٹ ساڑھے تیرہ پرسینٹ ہے بہت ریٹ ساڑھے چھے پرسینٹ بھی تھا ڈسکاونٹ ریٹ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بینک کی انویسمنٹ ٹریجری بلز میں کتنی تھیں اور مورگیجز اس وقت کتنا گرو ہونے شروع ہو گئے تو یہ صرف انٹریس ریٹ کم ہونے سے بینک کی بیہیویر چینج نہیں ہوں گے بینک کے بیہیویر ہمارے یہاں پہ صدیوں سے یہی رہے ہیں کہ ہم بینک دیپوزٹ لیتے ہیں ٹریجری بلز میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایس سیف موڈ ہے اور انویسٹ کر کے وہاں سے ریٹرن اٹھاتے ہیں اور آج کل انشورنس کے پرادکس اس لیے بیچے جا رہے ہیں مگر ریٹس جب کم ہوں گے تو کیا اس وقت بینک ان پرادکس میں جانا شروع کر دیں گے یا نہیں میرے نظر میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک ہے ہے جب یہ 6% بھی تھے تب بھی بینک کی ریکوائرمن نہیں تھی جانا اور اب جب سادہ تیرہ ہو گئے ہیں تو بہانہ بھی آگیا کہ جی وہ تو بالکل اب نہیں ہو سکتا سر یہ پولیسی کون ڈیسائیڈ کرے گا بینکس کے مالکان کریں گے بینکس کے بورڈ کریں گے یا سٹیٹ بینک کرے گا اگر ہم نے ریٹیل کو ایڈریس کرنا ہے کنزیومر کے ایشیوز کو ایڈریس کرنا ہے تو یہ پولیسی اس چیز کو لے کر کون بنائے گا جی اس میں ایک پاکستان بینکس association بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک بھی ہے لیڈرشپ تو اس سٹیٹ بینک کو لینی پڑے گی بیکنی ملک کو پولیسی کرنی پڑے گی پھر پیر 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 نظر آئیں گے پیر ایک اور بات ادھر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سکل بیس کی ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم صرف پولیسی چینج کر دیں یا پروڈکس اپنے بدل دیں تو اس کی وجہ سے چیزیں ہونا نہیں شروع ہو جائیں گی یا ایک ایک سٹیبلائز ہو جائے گی تو پروڈکٹ کے لوگ ہوں میں بینکوں کے لحاظ سے بات کرنا ہوں وہ انڈر آئیٹنگ کے پولیسی میکنگ کے لوگ یا وہ لوگ جو برانچوں میں یہ پروڈکس کو آگے جا کے سلیسٹ کرتے ہیں ان کو سکل اپ کرنا بھی ایک پارٹ آف پولیسی میکنگ فریم ہونا پڑے گا سرائیہ جی اس ساری سیچویشن میں جو سلمان سر بات سا بات کر رہے ہیں اس ساری سیچویشن میں لے آف سو رہے ہیں میں جائیں گے گروہ ریٹ پاکستان کا وہ بڑا بلیک سا نظر آ رہے سو کیا کریں پھر لوگ کیا کریں مطلب اب لوگ بیروزگار بیٹھ جائیں گے کس طرح چیزوں کو مینج کریں گے اس پہ what's your take on دار جی دیکھیں سرائیہ جی اگر میرا خان اس میں لوگ بیکار بیٹھے ہیں جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی میں بریک کے بات جاؤں تو سرائیہ حسن سے بات کرتے ہیں viewers please stay with us سرائیہ ویلکم باک آفٹر بریک چیز سرائیہ حسن صاحبہ آپ سے بات ہو رہی تھی اب ریونیو لائنز نہیں ہے آرگنیزیشن کما نہیں رہی ہے اس کے بعد جو ہٹ ہو رہی ہے وہ پہلے ایچ آر کاؤسٹ ہو رہی ہے ایچ آر کاؤسٹ شب ہٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے لے آف ہو رہے ہیں میں نے جس طرح بریک سے جانے سے پہلے بھی آپ سے ارز کی تھی پچیس لاکھ کے قریب لوگ 2019 20 کے اندر لے آف ہو گئے اور ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں 12 لاکھ سے قریب ہو گئے اور ان کے پاس اگلی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں تو اس سیچویشن کو کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں for now منصور بات وہ ہی ہے کہ حکومت کا فوکس ضروری ہو نا ہے حکومت کو ابھی ریالائیزیشن جو نہیں آئی ہے کہ یہ بہت گریو ہے جو لوگ لے آف ہو رہے ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ان کے پاس ایمپلوئیمنٹ نہیں ہے اخراجات میں کمی نہیں آ رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کافی پریشانیوں میں گھر گئے ہیں یہ جو ایک ونڈو آف ریلیف پہلے لوگوں کو مل جایا کرتی تھی اگین کمپنیز کے بونس پہ کمپنیز کے انکرومنٹ پہ اب وہ حالات نہیں ہیں اب ایسی صورت جہاں پہ لوگ خود پریشان ہوں دیکھیں وہ خود اپنے لئے تو اپورچنیٹیز کریئیٹ نہیں کر سکتے ہیں اپورچنیٹیز کریئیٹ یا تو وہ بزنسز میں چلے جائیں لیکن اس کے لئے بہت ایک رسک ٹیکنگ انوائرمنٹ ہے اور اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں فرض کریں مجھے نہیں لگتا کہ سسٹینبل ہو گا ان دو لانگ رن بکوز ایوینچولی کیا ہوگا اتنا ٹف ایک ریگلیٹری نظام ہے اور ہر چیز مونٹر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی فیل ہو جائیں گے تو آپ کو اپنا فوکس دیفنیٹلی اس ایشو کی طرف کرنا چاہیے جیسے پریسنگ ایجنڈا آپ کا معاشی بہران ہے جیسے پریسنگ ایجنڈا آپ کا بیلنس اوف پیمنٹ ہے اس طرح ایک بہت پریسنگ ایجنڈا ہونا چاہیے ان ایمپلویمنٹ کا اور اس کے اوپر بخائدہ انہیں کام کرنا چاہیے ریالائزیشن ہوتی ہے اونرشپ ہوتی ہے تب ہی یہ ایڈریس کر پائیں گے ورنہ جب تک یہ اپنا اس میں رہیں گے یا ان کی بجا سے کیونکہ اصولی طور پر ای ایک ڈسکنیکٹ ہے حکومت یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے ان کے لیے اخدامات تھے ان کی بجا سے ان کا کونسیکونس ہے یہ انیمپلوئیمنٹ اس انیمپلوئیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو ڈیفنیٹلی جو ہے وہ اپنی جو پریزن سٹرائیجی ہے اور جو یہ پہلے ویجن لے کر آئے تھے اسی ویجن کو فالو کرتے رہیں یعنی بزنس فرینلی انواریمنٹ کو پروموٹ کریں تب جا کے ڈیفنیٹلی آپ اپنیٹیز کریئیٹ ہوں گی لوگوں کے لئے اور صرف اس اندسٹری کو ریوائیف کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ ختم کر لیجی بات پلیز جی میں اچھا میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب حکومتیں آنسٹی کے ساتھ فوکس کریں گے جو پرومیس انہوں نے کیے ہیں وہ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے تھے وہ اور جہاں بھی سنت ترقی کرے گی جہاں بزنس ترقی کریں گے وہیں عوام جو ہے اس کی زندگی بہتر ہوگی جو unemployed ہے وہ unemployed people employed ہو سکتے ہیں ہو سکتے شروع کرنے چاہیں گے اس دن ٹیلیویجن پہ پرومیس ہاؤزن سکیم کا ذکر کر رہے تھے ٹھیک ہوگیا اچھا مجھے چیز بتائیے گا ایک تو مجھے یہ بتائیں آپ تو اپنے کوشش بھی کی کہ گورنمنٹ ریالائز کرے کہ ایشو کیا ہے لیکن میرے خیال میں ایک تک ریالائز نہیں کیا ایک اینیشیٹیوز ہیں ایک پولیٹیکل سیچویشن ہے اور ایک ایک سیچویشن ہے اس ٹرائیکے کے اندر ہمارا جو یہ تقریباً کوئی 21 کروڑ کے قریب سے بھی زیادہ شاید جو عوام ہے یہ فس گئی ہے سو اس ٹرائیکے سے یہ کیسے نکل سکتی ہے جی دیکھئے جپان میں پچھلے 20 سالوں میں کوئی ایک درجن سے زیادہ وزراء آدم تبدیل ہو گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سیاسی تبدیلی آتی رہی ہے لیکن ان کی معاشی پولیسی سیاست سے کچھ ہٹکے بنائی گئی اور معاشی پولیسی اپنی سمت جو اس نے شروع سے اختیار کر رکھی تھی اس سے پٹڑی اس نے بدلی نہیں دیکھیں فوکس مین تین جتنے بھی پرابلم آپ نے پچھلے 40 45 منٹ میں اٹھائے ہیں ان کا حل ہے جی پی گروت میں اور وہاں پہ ہمارا کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ سال بار پہلے ہم کوئی پانچ اشاریہ چھے فیصدے اور ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید بے روزگاری ہوگی اگر آپ کی جی ڈی پی گروت جو ہے اس طرح گرتی چلی جائے گی کوئی فوکس ایفرٹ ہونی چاہیے گروت ڈرائیور ڈھونڈ نا ہے ہم نے ہمارا گروت ڈرائیور کیا ہوگا کیا 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 رین کر لیں اب کرونا وائرس کے آنے کے بعد جس طرح پوری دنیا میں ایکنومی ایکنومک سلو ڈاؤن آ رہا ہے مجھے شک یہ ہے مجھے ڈر یہ پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا گروت ریڈ جو ابھی دو اشاری ایک پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ شاید کئی ایک فیصد پہ آکے رک جائے گا جس لحاظ سے اگری کلچر آپ نے دیکھا کہ جو پندرہ ملین کا ٹارگٹ تھا ہمارا کارٹن کروپ کا وہ کئی آٹھ ملین سے اوپر نہیں جا رہا لارڈ شکیل مینیفیکچرین جو آیا چھے ساڑھے چھے پرسنٹ سے کانٹریکٹ کر رہی ہے تو یہ ایک پرسنٹ جی ڈی پی گروت بھی آجائے اس سال میں اور پھر اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ بیروزگاری کی جو آپ نے ابھی فگرز بتائیں اس سے بھی شاید کئی زیادہ یہ بیروزگاری کی فگرز آجائیں گروت ڈرائیور کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل درامت کرنا اب امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ کی ایکانومی سلوڈ آن کر رہے ہیں کرونا وائرس کے نتیجے میں چائنا کی ایکانومی سلوڈ آن کر رہے ہیں دو سٹیپ انہوں نے امیجیٹ اٹھائیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہاں کے سنٹرل بینک جو ہیں وہ بینکنگ سسٹم کو فلڈ کر رہے ہیں وہ پیسہ پھینک رہے ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہم آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر ہے انٹریس ریڈ نیچے لانے کی بات ہو رہی ہے ہم شاید وہ بھی نہیں کر سکتے ہم ہوت منی کے ٹرائپ میں پھسے ہوئے ہیں مجھے سلمان صاحب سے ایک لاس کوئیسن کرنے دیکھ سر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک سٹرونگ بینکنگ سلبان صاحب کی آواز جی مجھے آن able to hear him جی 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 آئی کل hear you جی this is not banking in its complete package ڈیپاوزل ہاتے ہیں اور treasury bills میں لگ جاتے ہیں اور blue chips کو لند کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا that is where most of the commercial lending is done but اب I think banking اور وہاں پہ جا کے انہوں نے trade کے اور lending کے products create کیے ہیں اور بہت اچھا کام وہ وہاں پہ کر رہے ہیں تو دوسرے banks بھی اب اس کو فالو کر رہے ہیں there are other banks also جنہوں نے individuals پہ بہت کام کیا ہے اور ان کو you know ان کی wallet کو access کر کے اور products دیا ہیں ان کو conveniences دیا جس سے individual بھی کو فروخت ہوا ہے اور بینکوں کو بھی ہوا ہے تو کام ہو رہا ہے بہت اگر ہم اس میں چالیس پچاس پسنٹ ٹی بل میں ڈال دیں گے تو what we are doing is we are taking money from the market and put it on a wrong video پہ کو ٹھیک ہو گیا سوریہ جی 10 seconds for you your last closing comment on the current situation 10 seconds please دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں اور یہ doable ہے بے شک آپ کی بے روزکاری بڑھ گئی ہے بٹ یہ doable ہے کہ حکومت اپنی پریزنٹ جو پولیسی ہے اس کو review کرے آپ اپنی priorities set کریں آپ time line set کریں انڈسٹری کو revive کرنے کے لیے ساتھ میں پروجیک سکیم کا پروجیک ہے تو اس سے بہت ساری انڈسٹری منسلک ہو جائیں یہ انڈسٹری جہاں پہ سرمایہ آئے گا انڈسٹری فلارش کریں گی تو لوگ جو 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 employed ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا بہت ضروری ہے کہ this should be taken as a pressing agenda and it should be addressed immediately برکل ھیک ہے سوری حسن thank you very much Salman sir very grateful to you dr farooq salim player at the end of the program ناظرین یہ economic situation ہے پاکستان کی facts اور figures ہیں کس طرح پاکستان نے آگے چلنا ہے یہ سارا کچھ depend کرتا ہے کہ ہماری economic drive کس طرف جا رہی ہے thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ